اسلام علیکم جی کیا حال ہیں سب دیکھنے والوں کا اپنے گھروں میں خوش رہیں آباد رہیں آمین سمہ آمین آج کا میرا vlog سٹارٹ ہو رہا ہے چار بچے سے یہاں پہ ہم لوگ اپنے دوسرے چاچو کی طرف آئے تھے جیسے میں نے پچھلے vlog میں آپ لوگوں سے کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ میں اپنی نیکس روٹین بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی ویلوگ لمبا ہو جاتا بہت زیادہ اس لئے پھر میں اب یہ دوسرا vlog میں شیئر کر رہی ہوں دوسرے چاچو کی طرف جو لوگ ہم گئے تھے نا سارے تو یہاں پہ ہم لوگ آگئے تھے چاچو کی طرف تو یہاں پہ ساتھ ساتھ ہی گھر ہوتے ہیں مطلب کہ گاؤں کا محول ہے نا باہر اتنی پیاری ہریالی سب 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 سارا میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی ابھی ہم یہاں پہ روم میں آکے بیٹھے تھے تو چاچو نے ہمارے لئے یہاں پہ منگ پھلی اکھ روٹ اور چنے وغیرہ رکھے تھے سارے نا ہماری چاچو جو ہیں وہ پتھانی ہیں اور آپ لوگوں کو معلوم ہے پتھان بہت زیادہ مہمان نواز ہوتے ہیں تو ہمارے پورے خاندان میں ان کی نا یہ بہت بہت اچھی سمجھے جاتی ہے اور یہ فیمس بھی ہیں اس بات پہ نا کہ وہ لوگ بہت زیادہ مہمان نوازی کرتے ہیں اور چاچو بھی ہمارے بہت اچھے ہیں انہیں پہلے ہی بتا چل گیا تھا کہ ہم لوگ آئے ہوئے ہیں تو وہ بزار گئے اور سارے کچھ ہمارے لئے لے کر آئے تو یہاں پہ ہم لوگ بیٹھے تھے اور ساتھ ساتھ گپشپ بھی کر رہے تھے اور کھا بھی رہے تھے آپ لوگ بھی لازمی میرے ساتھ شیئر کیجئے گا آپ لوگوں پہ میرے ولوگ کیسے لگتے ہیں میں ابھی کچھ دنوں سے ریسپی نہیں دے رہی کہ آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں ریسپی اس کی ویڈیو بھی اپلوڈ کیا کروں تو یہاں پہ سب کچھ کھا لینے کے بعد نا پھر ہم لوگوں نے میں اٹھکیے باہر گئی سہن میں میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ نا ان کا فل ویو شیئر کروں تو یہاں پہ ماشاءاللہ بڑے بڑے پلارس اور کھلے سہن ہوتے ہیں کمرے اور برامدے کچن ویارہ سارا کچھ بنا ہوا ہے اور سہن میں چاتھو لوگوں نے اس طرح سے نا بنا کے کیاریاں چھوٹی چھوٹی سی بنائی ہوئی اور ان لوگوں کے سہن میں یہ دیکھیں کینو کا پودا لگا ہوا ہے بہت مزے کہ میں آنے تو بلکہ نا ایک توڑ کے یہاں سے کھایا بھی تھا بہت مزے کہ مجھے کینو بہت زیادہ اپسان ہے اب جیسے آگے سردیاں آ رہی ہیں تو سردیوں میں میرا موسٹ فیوریٹ ہیں کینو مطلب فروٹ میں نا مجھے کینو بہت زیادہ اپسان ہے تو یہ دیکھیں کتنے اچھے لگے ہوئے ہیں فریش اور مطلب گھر میں نا یہاں کا جو پانی ہے وہ بھی بہت اچھا ہے آپ لوگ یہاں پہ کوئی بھی چاچو لوگ یا ابو لوگ مطلب کوئی بھی پودا لگائیں نا تو وہ اتنی جلدی گروہ کر جاتے ہیں یہاں کا پانی میٹھ ہے کیونکہ بلکل ان کے گھروں کے سامنے نہر ہے جیسے پچھلے ولاغ میں میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا ہم لوگ آ رہے تھے نا نہر کی پٹری کے ساتھ وہ بلکل ان لوگوں کے گھروں کے سامنے تھی تو یہاں پہ یہ دیکھیں میں جو کیونکہ تھے نا ان کو پکڑ پکڑ کے ویڈیو بنا رہی تھی مجھے اتنے اچھے لگ رہے تھے نا تو ہم لوگ تو اب ماشاءاللہ سے ٹاؤن میں رہتے ہیں پہلے مطلب میرا بھی جو بچپن ہے وہ سارا اسی طرح گاؤں میں گزرا ہے ہمارے اپنے باغ ہوا کرتے تھے کیونکہ اور سبسہ سارا کماد اور سبجیاں ساری گھر پہ لگاتے تھے تو یہاں پہ انہوں نے دھنیاں لگایا ہوا ہے ویسے یہ نیم کا درخت ہے اور اس کی بنا کے نا چھوٹی سی کیاری اور اس میں انہوں نے دھنیاں اور میرچ کا پودا لگایا ہوا ہے گرین چلی اس پہ بھی لگی ہوئی تھی چھوٹی چھوٹی سی میرچیں آپ لوگوں کے ساتھ میں نے شیئر کیا تھا میں امی لوگوں کے گھر پہ انہوں نے بھی ہیدر آباد میں نا گھر میں ایک کیاری بنائی ہوئی ہے اور اس میں کافی سارے پودے لگائے ہوئے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے سبزہ سبزہ ہو گھر میں اور دل کو بھی سکون ملتا ہے تو یہاں پہ ایک سائٹ پہ انہوں نے کچھن بنایا ہوا ہے چھوٹا سے کچھن ہے کیونکہ ان لوگوں کی فیملی چھوٹی ہے چاچو کی میری دو بیٹیاں ہیں بیٹا نہیں ہے اور ایک چاچی اور چاچو مطلب بھر کے چار افراد ہیں تو یہ ان کے گھر کا فل ویو ہے میں اسمیہ اور میرے ہسپن ہم تینوں ہی آئے تھے ملنے کے لیے یہاں ان لوگوں کی طرف ہو کہ یہاں پہ میرے تین چاچو ہیں تو اب یہ ہم سیکنڈ کی طرف آئے ہوئے ہیں پھر تھرڈ کی طرف جائیں گے اور اس کے بعد پھر ہم شام میں جائیں گے امی لوگوں کی طرف یہ دیکھیں یہاں پہ دنیا کتنا ماشاءاللہ پیارا ہوا ہے تو چاچو بتا رہی تھی کہ ہم لوگ تو یہیں سے کٹ کے ہنڈی میں ڈال لیتے ہیں تو یہ ہے جی میں ان لوگوں کے کچن کی طرف آئی تھی اور کچن سے یہ باہر کی طرف یہاں پہ بنائی ہوئی ہے توی اس کو ہم لوگ توی بولتے ہیں اور یہاں پہ روٹیاں بناتے ہیں مطلب ایک بندہ ڈالتا رہتا ہے روٹی اور دوسرا بندہ آگے بیٹھ کے اور اس میں لکڑیاں جلاتے ہیں اور ساتھ ساتھ روٹی کو سیکھ لیتے ہیں یہاں پہ گیس کی سہولت نہیں ہے ویسے تو ان لوگوں نے سلنڈر رکھے ہوئے ہیں لیکن سلنڈر میں اتنی زیادہ گیس نہیں آتی جتنے کے ویسے گیس کا پریشر ہوتے ہیں تو پھر ان لوگوں نے یہاں پہ لکڑیاں اور یہ سارا کچھ سسٹم کیا ہوا ہے تو اس طرح روٹی بنا لیتے ہیں اس طرف بھی چاچو نے مالٹے امروت اور لیمن کے درخت لگائے ہوئے ہیں دیکھیں لیمو بھی لگے ہوئے ہیں بہت نو ہم لوگ انجوائے کرتے ہیں یہاں پہ آکے میں جب بھی امی کی طرف آتی ہوں تو لازمی چاچو لوگوں کی طرف آتی ہوں اور یہاں پہ پورا دن گزارتی ہوں اور بہت مزا آتا ہے سب لوگ بہت پیار سے ملتے ہیں اور بہت زیادہ انجوائے کرتے ہیں سارا میں نے وزٹ کیا آپ لوگوں کے لئے ویڈیو میں نے شوٹ کیا اور اس کے بعد جی پھر چاچی نے بنا لی تھی چاہے چاچی کی مجھے بہت مزے گی لگتی ہے ماشاءاللہ سے بہت اچھی چاہے ہوتی ہے اور ساتھ انہوں نے بسکٹ رکھے تھے نمکین بھی اور میٹھے بھی ساتھ میں نمکو اور سارا کچھ پڑا ہوا تھا تو ہم لوگ انہیں کھانا بھی کھایا ہوا تھے اس لئے اتنی زیادہ بھوک نہیں تھی تھوڑا بہت ہی کھا لیا تھا تو یہاں سے اب ہم فری ہو کے جائیں گے دوسرے چاچو کی طرف وہاں کی ویڈیو میں شوٹ نہیں کر سکی تھی تو اس کے بعد پھر ہم لوگ گھر جانے کے لئے باہر نکلے تو میں نے سچا آپ لوگوں کے ساتھ میں ان کے گھر کا بالکل سامنے سے ویو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا تو یہ سارا سامنی نہر ہے اور ان لوگوں نے اپنے گھر کے سامنے اس طرح سے پھول پودے لگائے ہوئے ہیں اور کیاریاں بنا کے یہاں پہ سردیوں کی سبسی لگائی ہوئی ہے جیسے لیسن ہو گیا مولیاں گاجریں میتھی دھنیا اس طرح کی نا ساری چیزیں یہ دیکھیں کتنا بیارا سین ہے اس طرح کے سین جب انسان دیکھتے ہیں نا تو دل چاہتا ہے یہیں دیرے لگا لو بس ہم لوگوں نے خوب بنجوائے کیا اور جی اس کے بعد پھر اب ہم لوگ آگئے تھے امی لوگوں کی طرف یہاں پہ آئے سب سے ملنے کے بعد جی پھر بھائی لے کے آئے تھا سمو سے تو مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ آپ لوگ کیا کھائیں میں نے کہا ویسے تو ہم نہ فول ہیں مطلب گنجاش نہیں ہے کیونکہ دو تین گھروں سے ہم ہو کے آئے تھے تو اس طرح پیٹ بھرا ہوا ہوتے ہیں بھائی نے کہا کچھ نہ کچھ تو کھانا سے ہے میں نے کہا سلیں اپنا سمو سے لے آئیں انتری اما کے سمو سے بہت زیادہ اچھے ہیں بہت مزے کی ہوتے ہیں بھائی وہاں گئے سمو سے لے کے آئے یہاں پہ ہم سب لوگ کھانے لگے تھے مطلب ہم نے پورا دن بہت انجوائے کیا آپ لوگ بھی لازمی مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے کہ آپ کو میرے ولاگ کیسے لگتے ہیں تو مجھے تو بہت زیادہ مزا آیا سمیہ اور میرے ہسپنڈ اور ہم سب لوگ آئے خوب انجوائے کیا یہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی یادیں ہوتی ہیں جو آپ لوگوں کے ساتھ ہمیشہ رہتی ہیں آپ ان کو بھلا نہیں پاتے میں تو بہت زیادہ انجوائے کرتی ہوں آپ لوگ بھی مجھے لازمی اپنی رائے کا اصحار کیجئے گا تو یہاں پہ سمو سے وغیرہ کھا لینے کے بعد پھر رات میں جو کھانا بنا تھا اور کھانا وغیرہ کھانا تھا اس کی میں ویڈیو شوٹ نہیں کر سکی تھی کیونکہ بھائی آئے ہوئے تھے تو اتنے زیادہ مہمان آتے ہیں ہماری طرف اس کو پوچھنے کے لیے اس کی طبیعت اپسٹ تھی تو اسی طرح نا مسروفیت میں پھر میں ویڈیو شوٹ نہیں کر سکی تھی تو نیکس دے پھر ہم لوگ جائیں گے سرگودہ شوپنگ کرنی تھی اس پر نے مجھے کہا تھا کہ آپ کی ورڈے کی شوپنگ میں نے کروانی ہے جیسا کہ آپ لوگوں کو میں نے بتایا بھی تھا کہ وہ شوپنگ ابھی ڈلے ہے تو آپ میں سرگودہ آئے ہیں تو کل انشاءاللہ تالہ جائیں گے تو وہاں کے بھی میں ساری آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی یہاں پہ جی نیکس دے ہم لوگ آ گئے تھے سرگودہ شوپنگ کے لیے ہم لوگ یہاں پہ آئے تھے اردو بازار کلپ گول جو ہوں کراس کر کے جو سرگودہ کے رہنے والے ہیں وہ تو جانتے ہوں گے سب سے پہلے ہم لوگ یہاں تھے پنجاب جنرل سٹور پہ یہاں سے میں نے کچھ نہ کلنزنگ کا سمان لینا تھا تو میں گھر پہ کر لیتی ہوں کلنزنگ تو حضرت بند نے کہا کہ آپ لے لیں یہاں سے اچھا اچھی کوالٹی کا مل جائے گا لیکن ان کے پاس کافی زیادہ ورائٹی تھی مجھے گولڈ میں چاہیے تھا وہ ان کے پاس ویریبل نہیں تھی تو پھر ہم لوگوں نے یہاں سے نہیں لیا اور پھر اگلے سٹور سے ہمیں ملے گئے انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ فلان سٹور پہ چلے جاؤ اور وہاں سے آپ لوگوں کو سارا سامان مل جائے گا یہ دیکھیں جو اس کے بعد ہم لوگ آ گئے تھے میں نیکسٹ شوپ پہ یہ بھی کاسمیٹکس کی ہی شوپ تھی یہاں پہ ہمیں مل گیا تھا سامان جو ہم نے لینا تھا تو یہاں پہ میں کلنزنگ کے لیے کہ میں نے گولڈ کی کلنزنگ کا جو کورا پیک تھا وہ میں نے لے لیا تھا تو یہ کافی بڑے جار تھے میں نے ہسپنٹ سے کہا کہ مجھے چھوٹے چاہیے تو اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں آپ نے یوز تو کر نہیں ہوتا ہے تو یہ بڑے والے لے لیں لیکن پھر ان کی جب ہم نے ایکسپائری ڈیر چیک کی تو وہ کم تھی اس لیے پھر میں نے اور برینڈ کے لیے تھے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ شیئر کروں گی اس کے بعد ہم لوگ آگئے تھے فیشن مارکیٹ میں تو یہاں پہ میں نے چھوٹا سا کلپ لینا چاہا تو بھائی تھے جو شاپ والے انہوں نے مجھے کہا کہ آپ بھی آپ یہاں پہ ویڈیو بنا لیں میں آپ کے ساتھ بنواتا ہوں فراکس کی تو کچھ لوگ کتنے اچھے ہوتے ہیں اس طرح کوپریٹ کرتے ہیں مطلب منہ نہیں کرتے ہیں کہ آپ لوگ ویڈیو کیوں بنا رہے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں اس طرح موڈی سے تو وہ کہتے ہیں کہ نئی ویڈیو نہیں بنانی تو مجھے یہ بہت اچھا لگا کہ اس نے مجھے روک کے کہا کہ آپ آئیں میں آپ کے ساتھ یہ بکس شیئر کرتا ہوں آپ بنا لیں ویڈیو نا فراکس کی تو وہاں پہ میں نے بنائی یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے ہم لوگ جا رہے تھے مجھے نا سیمپل سوٹ چاہیے تھا گھر میں پہننے کے لیے تو ہزبن تو کہہ رہے تھے کہ آپ فینسی نہیں لیکن میں نے کہا کہ نہیں مجھے تو سیمپل ہی چاہیے تو پھر ہم لوگوں نے چار پانچ شوپس پہ دیکھے ابھی تک ونٹر کے اتنے اچھے ٹریسس نہیں آئے ہوئے تھے لیکن پھر مجھے نا ایک پسند آ گیا تھا سی گرین کلر کا وہ میں نے پرچیز کر لیا تھا تو اس کے بعد ہم لوگ آ گئے تھے لوکل بزار میں ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزیں چاہیے تھیں وہ ساری لینے کے لیے تو میں ساتھ ساتھ چھوٹی موٹی ویڈیو بھی بنا رہی تھی تو یہاں پہ اب ہم ایک شوپ پہ آئے یہاں پہ وہ ہمیں ونٹر کے ڈریسس دکھا رہے تھے ساتھ میں تھے پلچی کے بٹے اور بھول کے تھے جو ڈریسس تھے اس طرح نہ اتنے زیادہ کام والے لیکن مجھے یہ نہیں چاہیے تھے مجھے تھوڑا نہ سیمپل چاہیے تھے اور ہلکا پھلکا سا بہت زیادہ کام والے مجھے پسند نہیں ہے اس کے بعد ہم پھر نیکس شوپ پہ آئے تقریباً چار پانچ شوپ پہ ہم لوگ گھومے تب جا کے ہم نے سوٹ لیا اور یہاں پہ پھر مجھے کافی زیادہ سوٹ دیکھنے کے بعد ایک پسند آئی گیا سی گرین کلر کا ہسپن کو بھی پسند آئے میرے پاس سی کلر تھا بھی نہیں تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ لے لیں تو یہ والا سوٹ میں نے پرچیز کیا ہے یہاں سے آپ لوگ دیکھیں اور مجھے بتائیے آپ کو کیسا لگا اس کے ٹراؤزر پہ چکن کاری کا کام ہوا ہے اور یہ کرنڈی میں ہے مطلب اس کا سٹاف جو ہے نا وہ کرنڈی بول رہے تھے تو یہ مجھے اچھا لگا کلر بھی اور اس کا کپڑا بھی تو انشاءاللہ یہ میں سٹیچ کروں گی پھر آپ لوگوں کے ساتھ ڈیٹیل میں شیئر کروں گی اور یہ میں نے پرچیز کیا یہاں سے دو ہزار میں مجھے تو مناسب لگا اس کا ریٹ بہت زیادہ نہیں ہے لیکن انہوں نے کہا زیادہ تھا پھر ہم لوگوں نے کچھ کم کیے ہیں اس کے ساتھ بھائی اور بھی دکھا رہا تھا کپڑے لیکن مجھے تو ایک ہی ڈریس لینا تھا اس لیے پھر ہم لوگوں نے بہت زیادہ نہیں دیکھے اور پھر ہم لوگ واپس آئے نیکسٹ ہم کہا جائیں گے میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں ساتھ ساتھ اس کے بعد جی یہاں پہ ہم لوگوں نے کیچن کے لیے کچھ سامان لینا تھا خوبہ نے کہا تھا کہ آپ لوگ رہے آئے گا کچھ چیزیں کم کیچن میں وہ ساری ہم یہاں سے خرید رہے تھے تو یہاں پہ تقریبا ہر چیز اویلیبل تھی مطلبنا فل بازار ہوتے ہیں یہ نہیں ہوتا کہ ایک چیز کی ایک ہی شوپ ہے تو یہاں پہ برتن تھے جو کرافری کا سارا سامان تھا تو ساتھ ساتھ اتنی زیادہ شوپ تھی آپ پہلے وزٹ کریں دیکھیں جہاں سے آپ کو چیز پسان ہاتی ہے آپ اور آم سے لے سکتے ہیں تو میں بھی ہسپنٹ کے ساتھ ہی نکلتی ہوں شادی سے پہلے تو میرا اتنا زیادہ ایکسپیرینس نہیں تھا شوپنگ کا ہمیں لوگ ہی جاتے تھے اور لے آتے تھے لیکن اب ہسپنٹ ساتھ ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ بھی نکلا کرو باہر آپ کو پتا چلے کہ کیا چیز کس طرح پرچیز کرنی ہے یہ بھی بہت مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ زیادہ مہنگی چیز نہ لے لیں تو وہاں سے سارا سامان لینے کے بعد بھی میں نے لینی تھی کون مہندیاں جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے میرا چینل ہے مہندی کا زارہ مہندی کرییشن کے نام سے تو کونے میری ختم ہوئی تھی میں نے سوچا چلے یہ بھی لے لیتے ہیں تو یہاں پہ ہم لوگ آئے تھے ایک شوپ پہ دو بلاک میں آئے چوڑیوں والی گلی سرگودہ کے رہنے والے تو جانتے ہوں گے تو یہاں پہ ہم لوگوں نے چیک کی کونے ہمیں ساندھائی باریک تھی تو انہوں نے ہمیں اپنا ویٹس اپ نمبر بھی دیا ان کا فیس بک کا پیش بھی ہے انہوں نے ہم سے کہا کہ آپ لوگ مہندی لگا کے لنک ہمارے ساتھ شیئر کیجئے گا میں نے کہا لازمی شیئر کروں گی تو یہاں سے میں نے ایک ٹک با لیا تھا اگر ایک کون ہم لے رہے تھے تو پچاس کی دے رہے تھے ہم نے کہا ہم نے فول بھی با لینا ہے تو وہ ہمیں تیس پیمے پڑا تھا تو باقی تو ساری ہمارے شوپنگ ہو گئی تھی اب ہم لوگ یہاں پہ آگئے تھے چوڑیوں والے کے پاس تو میں نے چوڑیاں ڈلوانی تھی چوڑیوں کا مجھے بہت زیادہ شوق ہے میں اپنے ہاتھ خالی نہیں رکھتی تو ابھی آنے سے پہلے میرے ہاتھ میں دو تین چوڑیاں تھی تو میں توڑ کے آئی تھی میں نے کہا یہاں پہ میں ڈلواؤں گی چوڑیاں چوڑیاں ڈلوانے کے بعد پھر ہم لوگ واپس جا رہے تھے ہوتل ہم نے جانا تھا کھانا کھانے کے لیے تو ہسپر نے کہا چلے میں آپ کو وزٹ کرواتا ہوں ون ڈالر شوپ کا یہاں پہ جو بھی چیزیں ہیں اس شوپ میں جیسے پہلے آپ لوگوں نے شوپ کا نام دیکھے ابھی آیا تھا ویڈیو میں ون ڈالر شوپ تو یہ ساری چیزیں مطلب ایک ڈالر میں ہمیں ملتی ہیں ایک سو ساٹھ میں تو یہاں بھی اسے بینہ میں نے تین چار چیزیں پرچیز کی تھی یہاں بھی کافی زیادہ لوگ آئے ہوئے تھے اور بہت اچھی ورائٹی تھی تو مجھے بھی اچھا لگا آپ لوگ بھی رازمی شوپ کا وزٹ کیجئے گا آپ لوگوں کو کافی ہیلپ فول چیزیں ملیں گی یہاں سے تو بہت زیادہ رشتہ یہاں پہ ہم لوگوں نے جو ہمیں چاہیے تھا دو تین چیزیں یہاں سے پرچیز کی تھی وہ انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی ہم نے کیا شوپنگ کی تھی یہاں سے ساری شوپنگ کرنے کے بعد چوڑیاں ڈلوانے کے بعد پھر ہم لوگ یہاں پہ آگئے تھے ہوتیل میں اپنا ڈیرہ ہوتیل تو یہ بھی سرگودہ سے تھوڑا کے پاس ہی تھا مطلب شوپنگ کرنے کے بعد ہمیں تھوڑا ہی آگے جانا پڑا اس ہاتھ میں یہ ہوتیل تھا اس میں ہوتیل میں آکے ہمیں پتہ چلا کہ آج اس ہوتیل کی ری اپننگ ہے کیونکہ پہلے بھی یہ تھا ہوتیل لیکن اس میں سپیس کم تھی اب ان لوگوں نے دوبارہ اس کو بڑا بڑی اس کی کھلی سپیس رکھی ہے مطلب کافی بڑا حال بنایا ہوا ہے اور پاہر بھی مطلب کہ صرف جانس کے لیے بھی کھلا حال بنایا ہوا ہے اس کی نامہ فول ویو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کر سکی کیونکہ میرے موبائل کی بیٹی جو تھی وہ بلکل ڈاؤن ہو چکی تھی اس لیے پھر میں نے بس شار شار سے ایک کلپ یہاں سے اپلوڈ کیے ہیں ویڈیو بنائی تھی تو یہاں پہ آگیا تھا ہم لوگوں نے جو کھانا تھا وہ یہاں پہ اویلیبل نہیں تھا تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ ری اوپننگ ہے آج ہوتل کی تو آج کچھ چیزیں جو انہوں نے بنائی ہوئی تھی وہ اس نے ہمیں بتائی کہ یہ یہ چیزیں آپ کو مل سکتی ہیں تو ان میں سے پھر ہم لوگوں نے آرڈر کیا ہزبن نے مجھے کہا کہ کسی اور ہوتل میں چلتے ہیں میں نے کہا نہیں بس اب یہاں آگئے ہیں تو یہاں سے کھا کے چلے جائیں گے کہ ہم لوگوں نے سیلیڈ آرڈر کی تھی اور سیلیڈ رائے تھا کہ پہلے آ چکا تھا اور کھانے میں ہم لوگوں نے فرائیڈ رائس آرڈر کیے تھے اور ملائی بھوٹی اس کے لاواز پر نے اپنے لیے مٹن کڑاہی بنوائی تھی مجھے مٹن کڑاہی پسند نہیں ہے اس لیے میں نے ملائی تک کا جو ہے نا وہ آرڈر کیا تھا اور فرائیڈ رائس ہم دونوں نے کھائے تھے کھانا بہت مزیزہ تھا مجھے بہت پسند آیا اور ان کے ہوتیل کا محول جو تھا وہ بھی بہت اچھا تھا سرویسز بھی بہت اچھی تھی اور منیجمنٹ بھی بہت زبردست تھی اس لیے پھر میں نے اور ہزبر نے یہی ان کے بارے میں رائے دی ہیں کہ اچھا ہوتیل ہے آج ری اپننگ تھی اس لیے ہمیں تھوڑا سی بڑی سی پرابلم ہوئی ہے انشاءاللہ نیکس ٹائم جب ہم لوگ وزٹ کریں گے تو ہمیں کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی تو یہاں پہ کھانا کھانے کے بعد پھر ہم لوگ چلے گئے تھے واپس گھر اور میں بہت زیادہ تھک چکی تھی کیونکہ بہت زیادہ ہم لوگ ہونے شوپنگ کی اور گھومیں پھرے تو میری کمر میں بہت زیادہ درد ہونے لگا تھا ہم لوگ اب یہاں سے کھانا کھا کے گھر جائیں گے اور ریسٹ کریں گے تو آپ لوگ بھی لازمی مجھے کمیل سیکشن میں بتائیے گا آپ کو میری آج کے ولاگ میں کیا خامیہ نظر آئی گیا کنیا رہی تھی وہ بھی لازمی مجھے کمیل سیکشن میں بتائیے گا تو میں انشاءاللہ تالہ آپ لوگوں سے نیکسٹ ولاگ میں ملوں گی تب تک کے لئے دعا میں یاد رکھئے گا اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا دھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ جی بائی بائی موسیقی موسیقی